چھے ماہ کے سفر کے بعد عبداللہ ابن افیف ایس تھی جب واپس اپنے شہر کوفے پہنچے دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہے کوئی مرد شہر میں نظر نہیں آ رہا اس نے سوچا شاید کوئی بیماری آئی ہے جو ہر کوئی چھپا ہوا ہے جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا بیٹی کوفے والے کہاں چلے گئے اس کی بیٹی کہنے لگی بابا تھوڑے ہی فاصلے پہ ایک بیاں باں ہیں جس کو کرب و بلا کہتے ہیں وہاں کسی باگی نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے اور یزید کا حکم ہے جو مرد اس باگی کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا تو اس کا سر تن سے جرا کیا جائے گا بابا آپ بھی جلدی چلے جائیں کہیں کوئی مقبر ہی نہ کر دے عبداللہ نے سوچا یہ کون باگی ہے جس کو مارنے کے لیے اس طرح سے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے بلاکر وہ تلوان لے کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیٹی کہنے لگی بابا جنگ میں مال گنیمت ملتا ہے دیکھئے گا اگر یمی عقیق ملے تو میرے لیے لے آئے گا بس گھوڑے پہ بیٹھ کے عبداللہ کربلا کی طرف روانہ ہوا عبداللہ کہتا ہے جیسے ہی میں کربوبلا پہنچا تو اثر کا وقت تھا دس محرم کا دن تھا میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک اکیلا شخص ہے جس کو چاروں طرف سے فوج نے گیرے رکھا ہے جو بھوڑا بھی ہے جو پیاسا بھی لگتا ہے اس کا امامہ کھل کے اس کی گردت تک کام پہنچا ہے جس کے جسم پر نیزوں اور تیروں کے زخم ہے لیکن کسی شخص میں اتنی حمد نہیں کہ جو اس کے قریب جا کے اسے لڑ سکے عبداللہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ جہاں وہ شخص گھوڑے کا بھوڑ کرے فوج بھاگتی بھی نظر آ رہی ہیں میں نے لشکر سے پوچھا کہ کون ہے جس سے سب اتنا ڈر رہے ہیں یزید کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک بھائی عباس تھا اور یہ عرب کا بہت بڑا بہادر ہے عبداللہ کہتا ہے میں نے نہیں سمجھا اور یہ سوچا کہ شاید اس کو قتل کر دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی بس میں نے اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور جیسے ہی قریب آنے لگا اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اتنے میں وہ شخص موڑ کے مجھ سے کہنے لگا اے عبداللہ سلام ہو تم پر اور پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے ایک امگوٹھی اتاری اور کہا جاؤ اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ یمنی عقیق دینا اور یہ بتانا کہ میں باقی نہیں بلکہ رسول اللہ کا نوازہ ہوں بی بی فاطمہ زہرہ اور امام علی کا بیٹا ہوں عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کیجئے گا مجھے معلوم نہیں تھا میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہوں گا امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے اے عبداللہ جاؤ چلے جاؤ تمہاری ضرورت یہاں نہیں بلکہ کوفے میں ہے کیونکہ چند دنوں کے بعد میری بہنیں بیٹیاں قیدوں کے کوفہ میں آئیں گی ان کو چادر حدیہ کر دینا اے عبداللہ جاؤ چلے جاؤ جب گرب و بلا میں نواسہ رسول کا سر کاٹا گیا تو ایک کوران برپا ہو گیا زمین سوگوار ہو گئی سورج کو گرین لگ گیا آج زمان سرخ ہو گیا بیت المقدس کی زمین سے خون ابر آیا خانہ کعبہ ہلنے لگا رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی یزید کا محل ہلنے لگا فوج یزید در بھی رہی تھی لیکن دولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے موجزوں کو در گزر کر رہی تھی سرِ حسین جب نوکے سنا پہ آیا تو اللہ کی حمد و سنا کرنے لگا اللہ کا شکر کرنے لگا امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں اور پھر رسول اللہ کی نوازیوں کو کہدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سرِ حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور رسول اللہ کی نوازیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جھکڑ کے ان کو پھتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا دب دبا قائم رہے تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے کاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یوں یہ کافلہ چلتا رہا ایک جگہ اچانک سے سرِ حسین رک گیا لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے لیکن وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا شمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی پیٹا سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے اس کو لے آؤ اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے تاریخ نے لکھا جو رسول اللہ کے کاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے ان میں جو جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامار ہو کے شہید ہو جاتا تھا آج بھی ان ساداد کی قبریں اوفا اور شام کے رستے میں بنی ہوئی ہیں یہ کافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی مجھے یزید نے دیکھا کہ آسواس تو کوئی شہر ہی نہیں دور ایک گرجہ گھر ان کو نظر آیا وہ قریب گئے اور کہنے لگے ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے اس چرچ کے پادری نے جب اس کافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بی بیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بی بیوں کے ساتھ سنجیروں میں جگڑا ہوا ہے اور تمام سر نوکے نیزہ پہ سوار ہیں وہ سروں پہ نظر گھوماتا رہا کبھی جون کا سر دیکھے کبھی ہر کا سر دیکھے کبھی قاسم کا سر دیکھے کبھی علی اکبر کا سر دیکھے جب اس پادری کی نگاہ علی ازکر کے چھوٹے سر پہ پڑی وہ چھیک اٹھا اور کہنے لگا اے لوگو یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے اس لئے کیا درم کیا ہوگا کیوں اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا وہ گرور اور تکبر میں کہنے لگے جو ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں ماندے اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا اتنے میں اس کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی ظلفوں سے قاضی عباس علمدار کا سر بندھا تھا وہ حیرت سے پوچھنے لگا اے لوگو اس مبارک سر کو گھوڑے کی ظلفوں سے کیوں بندھا ہے شمر کہنے لگا یہ ان باغیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں سوار ہی نہیں ہوتا تب ہی اس کو گھوڑے کی ظلفوں سے باندھا ہے بس یوں سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی سرِ حسین پہ نگاہ پڑی وہ زانو کتا رونے لگا شمر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو وہ کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے شمر کہنے لگا ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے وہ حیدت سے پوچھنے لگا کون فاطمہ شمر نے کہا فاطمہ بلت محمد وہ زمین پہ بیٹ گیا اور چین کے کہنے لگا محمد رسول اللہ شمر نے کہا ہاں وہ حیدت سے پوچھنے لگا اے بت بت یہ تو تمہارے رسول کا نواسہ ہے تم نے انہی کو ہی قتل کر دیا آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو شمر نے کہا ہاں لے لو کل صبح ہم اس کو لے کے جائیں گے بس سر حسین وہ جیسے ہی گرجہ ہر لے کے گیا تو اس چہرے سے ایک نور اُبھرنے لگا وہ گھٹلوں پہ بیٹھ کے زارو کتان رو ہی رہا تھا اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی بابا اب رو کیوں رہے ہیں اس پادری نے کہا اس سر کی زیارت کرو یہ مقدس سر ہے وہ نابینا اس کی بیٹی کہنے لگی میں کیسے دیکھو میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں اس پادری نے کہا اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو مجھے امید ہے اس سر کے ست کے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا بس وہ جیسے ہی دست عدب کو جوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور اُبھر کے اس نابینا عورت کے آنکھوں میں ٹھہر گیا اور یوں وہ دیکھنے لگی خوش ہونے لگی وہ بھی گھڑنوں میں گر کے زارو کتا رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی بابا اس سر کے موجزے سے تو میری آنکھیں سہی ہو گئیں یہ کیسے بجبت لوگ ہیں جو ان ہشتیوں کے سر کو کار کے آئے ہیں بس وہ روتے رہے اور رات اقترام کو پہنچی اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سرِ حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے لیکن فوجِ یزید نے ان پہ ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف رواہ ہوئے جہاں جہاں سے یزید کا کافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں جس کو بھی معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لانت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کہ یہ لئین ہمارے شہر میں رکے تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا کافلہ شہرِ کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوجِ یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے آلِ محمد کو قید کیا ہے تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے کافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درد کے سائے میں یزید کے سپائی سونے لگے جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھیں کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آکے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جیسے ہی واپس اپنے گھر جائے پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے بس فورد صبح آکے سپائیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے فوجِ یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے تو اس نے پوچھا کون حسین اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا محمد کا نواسہ وہ جیل کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبت ہو اپنے رسول اللہ کے نواسے کو ہی قتل کر دیا اور یہ عورتیں کون ہیں شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں بیٹیاں ہیں وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو شمر کہنے لگا یہ کافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انام ملنا ہے راہب نے کہا میرے پاس دس ہزار درم ہے اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو وہ میں تمہیں دے دوں گا سب آپس میں سلا مشورہ کرنے کے بعد یہ تیپ آیا کہ ایک رات اور رکھتے ہیں بلاخر ان ظالموں کو دس ہزار درم دے کے راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زارو کتا رونے لگا اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تُو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے تجھے ساتھ بیٹے عطا کر دیئے اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کی دیئے گا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں تاریخ نے لکھا وہ جو ساتھ بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر کلم کر کے شمر کے پاس لے گیا شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں وہ واپس آیا دوسرے بیٹے کا سر کلم کیا انہوں نے وہ دیکھا پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے ساتھوں بیٹے قربان کر دیئے جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے اور میرے سر کو اٹھاؤ فوج یزید کے حوالے کر دو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے میری بہن زینب کو خود پہ دینے ہے اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے گرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے پھر روتا ہوا امام حسین کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو ان پہ ظلم کرتے ہو تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لانت بن جائے گا آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناہک کبھی چھپتا نہیں خون ناہک کبھی چھپتا نہیں